نہیں نیمانترڑ وہ چکی پرانہ پرتشتہ آئے اس لئے نیمانترڑ دیا جا رہا ہے اور دیس کے پردھار منتری آ رہا ہے سوال یہا ہے کہ جس پرکار سے جیڈوی سانسد جو ہے کاؤسلین جی اس کو بیوا اور اس کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی کسی کا سراد ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کہنا اپنے آپ میں بہت بڑی بہودگی ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا گڑبندن کتنا ہندو سناتن کے پرتی گھرنا نفرت من میں رکھے ہوئے تو بہت ہی دربھاگیپون ہے نشی تروپ سے ایسا لگ رہا ہے سائد پاکستانی بھی اس سمیں پاکستان کے جو کٹرپنتی ہیں وہ بھی اس طرح کی بہا سا ہمیں سننے میں نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے بہا سا بھارت میں انڈیا گڑبندن کے لوگ دے رہے ہیں تو جو دیش بیرودھی ہے جو ہندووں کے بیرودھی پاکستان ہے دیش کے بیرودھی وہ بھی اس سمیں ورطمان میں سائدیش طرح کی بھاسا مریادیت بھاسا یا ہندووں کے کلاب ٹپڑی نہیں کر رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا گڑبندن کے نام پہ بھارت میں نیا پاکستانے اتپن ہو گیا یا نیا ایک ہندووں کے بیرودھی اتپن ہو گیا ہے جو بھیج تو ہندو کا ہے لیکن وہ کام پوری طرح پاکستان کے ایجنڈے پہ کر رہا ہے پوری طرح وہ ایسے ایجنڈے پہ تالیبانی ایجنڈے پہ کر رہا ہے کہ جو ہندووں سے گھرنا نفرت اور ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرنا تو یہ کہیں نہ کہیں بہت درباگی پونڈ ہے اب آشکتہ ہے ان کو پہچان کے ان کے خلاف کروائی کرنے کا اسے بھی دیش کی جنتہ دو ہزار چوبیس میں ان کو سبق سکھائے گی دیکھئے تیجسوی یادو جی کا بیان اپنے آپ میں بہت ہی نندنی ہے آپ جنا سوچئے چھٹ پوجہ کیوں کرتے ہو بھائی کہ سوری کی اپاسنا کیوں کرتے ہو تو روزگار ہی کر لو روزگار یا کوئی بھی چیز جروری ہے جیون جینے کے لیے لیکن اس جیون میں ارجہ کے لیے جروری ہے دیہاتمک آپ کے اندر آدھیاتمتہ ہونا آدھیاتمک آثیرواد اور سکتی پرابت کرنا تو اس لیے اس طرح کی بھاسا کا پریوگ کرنا لالو یادو جی چھٹ پوجن کرتے ہیں ان کے ماتا جی بھی کرتے ہیں اور تمام لالو یادو جی کا بیانیں ہم سیو کو مانتے ہیں بھگوان سیو کی پوجہ کرتے ہیں تو اس طرح کی بھات کرنا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں تیجسوی یادو جو ہے وہ جس پرکار سے اہنکار میں چل رہے ہیں تو نشیط روپ سے ان کے اہنکار کی ہولی کا چوبیس میں جلنے والی ہے اور ان کی اہنکار کی جو کام کرود لوگ مو اہنکار پنچ بھی کار ہے ان انڈیا گٹھ بندن کے لوگوں میں یہ نشیط روپ سے یہ جلنے والی ہے جب راون کا اہنکار نہیں رہا کنس کا اہنکار نہیں رہا تو تیجسوی یادو اور انڈیا گٹھ بندن کی اہنکار کہاں ٹکے گی تو اس لیے اب نشیط روپ سے اب بہت جلدی ہی ان طبقے اہنکار ٹوٹ جائیں گے اور اس طرح سے جو امریادیت بھاتہ کا پریوک کر رہے ہیں ہندو سناتن کے قلاب اور ہندووں کے قلاب اور آستھا کے قلاب یہ بہتی دربان کے پروڑ ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی